جی ناظرین یہ مکاتب خانہ ہے مسجد اس سے پیچھے ہے مکاتب خانے کے اندر پہلے ہم داخل ہوئے ہیں جی یہ کیا تھا جی بسیکلی سر یہ ریٹر ریکارڈ رکھا جاتا تھا جو بھی اس کے لئے کے اندر آتا تھا سب سے پہلے یہاں پہ وہ ریجسٹر ٹوٹر تھا اس کے بعد پھر اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا تھا اندر قلعے میں جانے کے لئے یہ سولہ سو سترہ اٹھارہ میں اس کو جہانگیر کے پیڑ میں بنایا گیا تھا اور جہاں پہ بک ہوتی ہے وہ کتب خانہ ہوتا ہے جہاں پہ ریٹر ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس کو مکاتب خانہ کہتے ہیں اور جہاں گیر کے پیڑ میں آپ اس کو فرسٹ انفرمیشن ڈیسک بھی کہہ سکتے ہیں فرسٹ انفرمیشن ڈیسک بھی کہہ سکتے ہیں جی ناظرین چلتے ہیں یہ مکاتب خانے کے آپ کو مختلف وہ جگہ دکھاتے ہیں یہاں ریجسٹر کیا جاتے تھے جو آڈینس آتی تھی جی افضل صاحب بتائے گا یہ مکاتب خانے کے یہ کون سائز تھا تھا یہ جو کیمریمین دکھا رہے ہیں ہمارے کیمریمین یہ جو بالکل سائیڈیں آپ کو نظرہ آ رہی ہیں نا یہاں اس وقت ان کے جو کلرک تھے جو ریجسٹریشن کلرک تھے وہ بیٹھا کرتے تھے مہن میں اور اس کے اندر یہ فرسکو کا کام دیکھیں سر کتنا خوبصورت ہوا ہوا ہے یہ اس وقت ہمارے کیمریمین صاحب دکھائیں گے جی یہ فرسکو کا کام بیسکلی فرسکو سر تھا کیا یہ پیور پھلوں سے سبزیوں سے نیکٹر لیتے تھے ان کے اندر کوکولٹ آئل استعمال کیا جاتا تھا پھر کلر ڈالے جاتے تھے پھر ان کو پینٹ کیا جاتا تھا اور اس وقت براش استعمال نہیں ہوتا تھا سر سکورل ٹیل گلیری نہیں ہوتی سر اس کی جو ٹیل تھی اس کو ایزے براش استعمال کیا جاتا تھا بیسکلی یہ پرشین ارکیٹیکچر تھا کیمریمین صاحب نے بتایا کہ جانوروں اور ان کی مخصف چیزوں سے بن کر کلر بنایا جاتے تھے پھلوں اور سبزیوں سے نیکٹر یا جوس جو بھی ان کا نکال کے اس کو بنایا جاتا تھا لیکن یہ اب تو یہ دیسی رنگوں سے جو ہے اس کو فریکسو کو انہوں نے بہال کرنے کے اس کام کو بہال کرنے کی کوشش کی ہے باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمرے یہ مکاتب خانہ تھا اور یہاں سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے ریجسٹر کرتے تھے جو بھی بادشاہ سے یا جو بھی اعلیٰ افسران سے ملاقات کے لیے آتے تھے عام عوام بھی اور جو بھی بزراء بھی جو بھی لیدی اب ہمیں موتی مسجد دکھائیں جی ناظرین موتی مسجد دیکھتے ہیں تو یہ اس دور میں بھی رہا ہے جی یہ ایسی آجیں ساتھ آجیں جی سار بلکل یہ اس دور میں بھی مسجد کی طرف آپ جا رہے ہیں یہ موتی مسجد شاہ جہان کے دور میں تمیر کی گئی تھی اور افضل صاحب سے بھی پوچھیں گے اس کی ہسٹری بھی افضل صاحب آئیے چلی اچھا سار یہ جو موتی مسجد ہے یہ شاہ جہان کے پیڑ 1645 میں بنائے گئی تھی اور مزے کی بات یہ ہے سار یہ ایٹر ٹائپ تین مسجدیں بنائے گئی تھی اور تینوں کو موتی مسجد کہتے ہیں ایک لاہور کے قلے میں ایک آگرہ کے قلے میں اور ایک دلی کے قلے میں اور تینوں جو ہے شاہ جہان کے پیڑ میں بنائے گئی تھی لیکن آگرہ والی جو موتی مسجد تھی شاہ جہان کو اورنگزیب نے قید کر لیا تھا شاہ جہان نے اورنگزیب کو قید کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کی جو تکمیل تھی وہ اورنگزیب نے اس کو مکمل کیا تھا ہاں جی یہ موتی مسجد ہے اس کو چار بجے سر بند کر دیا جاتا ہے ناظرین اسٹرائیم ہم شاہی کے لئے کے اندر موجود ہیں یہ گردوارہ بنایا گیا تھا رنجیس سنگھ کے دور میں جو اس ٹائم مرمت کی جاری اس کی اور ورک ان پروگریس لکھا ہوا ہے جی یہ افسر صاحب بتائی گا گردوارہ کب بنا تھا اور یہ اب کیا صورتی آنے یہ بیسیکلی جو گردوارہ تھا یہ مہراجہ جیس سنگھ نے ٹھارہ سو بیس میں بنایا تھا سر یہ اس کی اڈیشن تھی مراجہ رنجیس سنگھ کی یہاں پہ اس کے جو خاندانی لوگ تھے جو اس کی فیملی کے لوگ تھے انہیں کے لیے اس کو اسمال کیا جاتا تھا مذہبی مقاصد کے لیے اب کافی دیر کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ ہماری والسٹی تھارٹی جو ہے اس کو دوبارہ اس کو ریسٹور کر رہی ہے اس کو رینویٹ کر رہی ہے کب تک بحالی کا کام کمت کیا اس کلے کی بحالی پہ تو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اور بڑا اچھا کام کیا ہماری والسٹی تھارٹی تھے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ جو کلہ ہے اور بہت بہتر اور بہت اچھی حالت میں نظر آئے گا ناظرین یہ تھا گردوارہ شاہی کلے کے اندر ہم مختلف امارات کے بالے میں بتا رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی ہسٹری بھی ساتھ بتا رہے ہیں مختصر سی اور جو اس ٹائم اس کی مجودہ کنیشن اس سوالے سے بھی بتا رہے ہیں جی اب چلتے ہیں شیش محل کی طرف وہ بھی زیرے تمیر وہ بھی رینویشن کا کام ہو رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں یہ اس کی انٹرنس ہے جی شیش محل کی یہ کیمرمن کو کہتے ہیں دکھائے جی ان کا یہ انٹرنس تھی یہ بیسیکلی شاہ جہان کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ممتاز محل جو اس کی دوجہ تھی اس کے لیے بنایا گیا تھا لیکن وہ بدقسمت ملکہ کو یہاں آنا شاید نصیب نہیں ہوا تھا اس سوالے سے ہم افسر صاحب سے بھی پوچھیں گے اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں یہ ناظرین شیش محل کی انٹرنس ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں اور اس سوالے سے پوچھتے ہیں یہ افضل صاحب سے کہ انٹرنس اس کی بند ہے اور یہ کب تک مرمت کا کام جاری مکمل ہوگا اور اس کی کون کون سے کام کی مرمت کی جاری ہے سر اس کے اندر بیسیکلی یہ میں تھوڑے سے پہلے ہسری بتا دوں آپ کو یہ جو شیش محل تھا اس کو شاہ جہان نے اپنی لڈلی ملکہ ممتاز محل جو آگرہ میں دفن ہے خاص اس کے لیے بنایا تھا لیکن انفارچنیڈلی وہ یہ تھا صرف اس کے گیٹ کی فوٹیجز دکھا رہے ہیں بیسیکلی شاہ جو شیش محل تھا یہ بنائے ملکہ ممتاز کے لیے گیا تھا لیکن وہ اس کو دیکھنا سکی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی پھر اس کو آگرہ میں دفن کر دیا تھا اور سیم یئر ہی اس کی ڈیتھ ہوئی تھی جس سال یہ بر رہا تھا اب اس کے اندر جو کام تھا ہماری وال سوٹی تھارٹین کے آنے کے بعد اس کے اندر بہت زیادہ اچھا کام ہوا ہے اس کی جو ریسٹوریشن تھی اس پہ بڑا اچھا کام ہوا ہے اس کی رینویشن پہ بڑا اچھا کام ہوا ہے اور آنے والے میں سال دو سال میں آپ کو جو شیش محل ہے ریسٹوریشن کے بعد جوا ہے کیا چیز کی ریسٹوریشن سب سے پہلے اس کے جو دیواریں تھی اور اس کی جو چھت تھی اس کی چھت کا بڑا تھوڑا سا پرابلم آ رہی تھی تو اس کو دوبارہ جو ہے اسی بیس پہ اچھا مٹیریل استعمال کر کے اس کی جو چھت کی بھالی ہے اسی کو ایزٹ رکھا جا رہا ہے کیونکہ ریپلیکیٹ تو اس کو کیا نہیں جا سکتا تو اس کی جو ریسٹوریشن اس کو سسٹین کرنے کے لیے اس کا جو اس وقت کی چھت ہے اس کو ایزٹ بھال کیا جا رہا ہے